اسلام علیکم میں ہوں داد سمرو اچانک حکومت کے دل میں عامر پرویز مشرف کے لیے پیار جاگ اٹھا ہے اور ابھی تک اس اتحادی حکومت کے دل میں اپنے امنے کے لیے رحم نہیں پیدا ہو رہا جو جیل میں گل سڑ رہے ہیں پنجاب کا بہران ہے جو عمران خان کی حکومت نے پیدا کیا اور اتحادی حکومت اسی بہران کو گود لیے پھرتی ہے بلکہ اس کی پرورش کر رہی ہے اس کو بڑا کر رہی ہے بہران کو ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے بہران کو پنجاب کا بجٹ آنے والا ہے مگر کابینا ابھی تک تشکیل نہیں پائی وجہ کیا ہے کیوں پنجاب کی کابینا تشکیل نہیں پا رہی اور حالات ایسے کر دیئے گئے کہ عثمان بزدار بھی لائم لائٹس میں آ گئے عثمان بزدار بھی اب تلاش کر رہے ہیں وزیر کو گمشدہ وزیر خزانہ کو یہ حالات پیدا کر دی ہیں اتحادی حکومت نے پنجاب کے تو پہلے میرا خیال ہے پنجاب کا معاملہ اور وہ جو مشرف کے لیے پیار جاگ اٹھا ہے وہ کون ہے جس کے اندر اس طرح پیار اٹھا ہے مشرف کے لیے بطور انسان کسی بھی انسان کا برا چاہنا کسی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر کوئی مجرم ہو اور ملک کا سب سے بڑا مجرم ہو اور آئین کا مجرم ہو تو اس کے لیے اگر جذبات جاگ اٹھے اور اس کے وقار کا خیال اٹھے تو پھر ملک کے آئین کو پھاڑ کر خود ہی پھینک دیجئے حضور تو اس پر میں آتا ہوں کون ہے کیوں اور کیا ہوتا رہا مشرف کے معاملے کو لے کر ملک کے ساتھ اور مشرف کو جب جب ریایت ملی تب تب ملک جمہوریت اور آئین کے ساتھ کس کس قسم کا کھلوار ہوتا رہا اور اب بھی مشرف کے لیے پیار کیوں جگایا جاتا ہے اس پر بات کروں گا لیکن پہلے آغاز معاملے کا پنجاب سے پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب میں حکومت بنے سولہ اپریل کو حکومت بنی حکومت گئے یکم اپریل کو یا 31 اپریل کو حکومت گئی تو حکومت گئے بھی دھائی تین مہینے ہو چکے حکومت بنے بھی دو مہینے ہو چکے دو مہینے ہونے کو ہے لیکن کام نہیں چل رہا کابینا نہیں بن رہی پہلے تو سمجھ آ رہا تھا کہ جی گورنر جو ہیں وہ نہیں تھے پنجاب کے صدر عارف علوی نے بہران پیدا کیا ہوا تھا عمران خان کے اشاروں پر ناچ رہے تھے وہ گورنر عمر صرفاز چیما جو اس وقت ان کو ہٹانے کی جو سمری تھی وہ صدر صاحب نہیں منظور کر رہے تھے چلے بات سمجھ آ رہی تھی کہ جی گورنر ہے نہیں ہلف کون اٹھائے گا وزیرعالہ کا ہائی کورڈ کے آرڈر پر قومی سیمبلی کے اسپیکر راجہ پریشرف نے لیا تو چلے وہ تو بات سمجھ آ رہی تھی لیکن اکتیس مئی کو گورنر نے حلف اٹھا لیا اکتیس مئی کو کابینہ کی ایک چھوٹی سی قسط نے بھی حلف اٹھایا لیکن ابھی تک کابینہ کی چھوٹی سی قسط میں پورٹ فولیوز تقسیم نہیں ہوئے یعنی آج گیارہ جون ہے تو تقریباً بارہ دن گزر چکے ہوئے ہیں لیکن کابینہ میں وزارت تقسیم نہیں ہو رہی اب وزارت تقسیم کیوں نہیں ہو رہی کیونکہ جو بڑا پارٹنر ہے اس کا دل چھوٹا ہے بڑا پارٹنر کون ہے پنجاب میں مسلم ریگ نون وزیراعلا کون حمزہ شہباز حمزہ شہباز کون شہباز شریف کا چھوٹا بھائی حمزہ شہباز کون نواز شریف کا بتیجہ اب یہ صاحبان جو ہیں انہوں نے جو جو کمنمنٹس کی اتحادیوں کے ساتھ اور خاص طور پر پنجاب میں تو اتحادی پیپلز پارٹی ہے ان کے ساتھ ان کے پاس ٹوٹل جانا کیا ہے وہ ٹوٹل ساتھ تو ان کے ایم پی ایز ہیں تو پانچ تو ٹوٹل وزارتیں جانی ہیں تو پانچ وزارتوں میں بھی جتنے بھی پورٹفولیوز کمنمنٹس کی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ نہیں دے رہے لہٰذا پھر اپنے وزراء کو بھی نہیں پورٹفولیوز دے رہے پورٹفولیوز تقسیم کریں گے اپنے وزراء کو دیں گے تو پھر خبر بنے گی کہ یہ تو اختلافات پیدا ہو گئے اور اختلافات ہیں اختلافات کی وجہ اور کوئی نہیں ہے وجہ صرف یہ ہے کہ جی پورٹفولیوز نہیں دینے پیپلز پارٹی کو تگڑے پورٹفولیوز ہم سندھی میں کہتے ہیں سنبے سنبہ ولب کے ذرا وہ کوئی مالدار قسم کے جو کاز و پورٹفولیو ہوتا ہے پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے کمیونکیشن این ورکس پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے زراج پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے ایریگیشن وہ چل رہی تھی خبر خزانے والی وزارت خزانہ والی وزارت خزانہ میں پیپلز پارٹی میری اطلاعات کے مطابق دلچسپی میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی پیپلز پارٹی کو کوئی ایسا خاص دلچسپی نہیں تھی یہ تین وزارتیں میں نے بڑی بڑی بتائی ہیں ان میں پیپلز پارٹی کا انٹریسٹ تھا پیپلز پارٹی یہ والی وزارتیں چاہ رہی تھی اور گورنر پیپلز پارٹی کے لیے تھا کہ پیپلز پارٹی کو گورنر دیا جائے گا سپیکر پیپلز پارٹی کے لیے تھا کہ سپیکر پیپلز پارٹی کو دی جائے گی بعد میں یعنی جب تحریک ادم اعتماد کے معاملات آغاز میں تھے تو اس وقت تو اکی تھا سارا کچھ لیکن بعد میں مسلم لیگ نون نے کہا اور بجاہ طور پر کہا کہ سپیکر جو ہے اب ہم ادھر دیں گے اتحادی دوسرے جہاں اگر ترین گروپ اور علیم خان گروپ تو سپیکر ادھر چلا گیا یہ کہا گیا کہ جی گورنر کا معاملہ ہم جس طرح عمر صرفاز چیما کو نبڑ رہے ہیں جو حالات پیدا کر دی ہیں عمر صرفاز چیما نے تو کل کو ہم بھی تو آپس میں لڑ سکتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ گورنر ہمارے پاس ہونا چاہیے پیپلز پارٹی نے کہا ٹھیک ہے جی گورنر بھی آپ اپنا رکھ لیں تو اس کے بدلے میں ایک آت زیادہ وزارت دے دیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک آت زیادہ وزارت تو پانچ وزارتیں دو مشیر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تیہ ہوا تھا پیپلز پارٹی کو وزارتیں نہ دینے کے چکر میں یا پورٹ فولیو سے نہ دینے کے چکر میں صوبے میں گیارہ دنوں سے بارہ دنوں سے حکومت کام نہیں کر رہی پہلے ویسے تو دو مہینے سے نہیں ہے ڈائی مہینے سے لیکن حلف اٹھانے کے بعد کابینا کے حلف کے بعد ابھی تک کسی کو پورٹ فولیو نہیں ملے اب کل بارہ تاریخ ہے پرسوں تیرہ تاریخ ہے تیرہ جون کو پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے اب بجٹ پیش کون کرے گا وزیر خزانہ کون ہے کہا جا رہا ہے کہ میاں مجتبہ شجاور رحمان صاحب وہ بجٹ پیش کریں گے ان کے لئے وہ تیاری شاری کر رہے ہیں جیسے خواجہ سلمان رفیق صاحب وہ ہیلتھ کا پورٹ فولیو ان کا اناؤنس نہیں ہے لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور خواجہ سلمان رفیق ایک اچھے وزیر سہت ہے پہلے پچھلے دور میں بھی انہوں نے ثابت کیا تھا کہ وہ بہتر وزیر سہت ہیں لیکن جب تک پورٹ فولیو نہیں ہوگا آپ نے جو دینے دے دیں نہیں دینے بتا دیں نہیں دینے بھائی آپ بڑے پارٹنر ہیں آپ کہہ دیں کہ ہم یہ پورٹ فولیوز نہیں دیں گے عاصف زرداری صاحب نے پچھلے دنوں جب لاہو رہا تھے جتنے پورٹ فولیوزیں ایک آدھ دن میں دے دیے جائیں گے اس سے پہلے میٹنگ اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی اس میں بھی طے ہوا تھا کہ نہیں نہیں یہ بڑا اتنا مسئلہ نہیں ہم کر لیں گے لیکن مسئلہ حل ہی نہیں ہونے کو آ رہا اس سے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پلو جار دے گی وہ کہے گی کہ ٹھیک ہے جی بھائی آپ اپنی مہم آپ کو سپورٹ دے رہے ہیں اور یہ پیپلز پارٹی نے کہا بھی اور عاصر زرداری صاحب نے پارٹی کے جب لاہور آئے ہوئے تھے تو پارٹی کی میٹنگ میں انہوں نے پارٹی کو کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہمیں پورٹ فولیو نہیں دیں گے کوئی ایشو نہیں ہم نے حکومت کی سپورٹ چاری رکھنی ہے اس حکومت کو گھرنے نہیں دینا اب اگر یہ پیپلز پارٹی کو پورٹ فولیوز نہیں دے رہے اور پنجاب ناکام ہوگا تو بجاہ طور پر پیپلز پارٹی کہہ گی کہ ہمارا اس میں کردار نہیں ہے پیپلز پارٹی کو موقع فرام کر رہے ہیں بڑے صوبے میں مسلم ریگنون کو فکس کرنے کا مرکز میں پیپلز پارٹی کو پورٹ فولیوز ملے ہیں مرکز میں پیپلز پارٹی اگر یہ کہے کہ جی نہیں نہیں یہ مسئلہ جو ہے وہ اپنا ہم ذمہ دار نہیں ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی پر منافقت بھی کرے گی اور ایک گندی سیاست کرے گی لیکن پنجاب میں اگر آج پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی پنجاب کے حالات کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں تو پھر پیپلز پارٹی پنجاب کے معاملے میں حق بجانے بھونگی کیونکہ آپ پورٹ فولیوز دے ہی نہیں رہے آپ جب ہا ڈال کر بیٹھے ہوئے پوری کی پوری اس کو کیا کہتے وزارتوں کو یہ جو معاملہ تھا اپنا شباز شریف صاحب نے وزیراعظم نے ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا آئی ایس آئی کو اس پہ اپنا آئی ایس آئی کو یہ ذمہ داری دینے کی کہ جی تمام جو سرکاری افسران تکرر تبادلے اپائنمنٹ پوسٹنگ جتنا بھی جو بھی معاملات ہیں اس کی سکریننگ اس کی ویٹنگ جو ہے وہ ایجنسی ہوگی آئی ایس آئی وہ اختیار آئی ایس آئی کو دے دیا گیا تھا تو اس میں ہم کل بیٹھنگ میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر بھی میں نے گزارش ایک کی تھی اس میں کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کا فیصلہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ شہباز شریف صاحب اس فیصلے کے ہولی سولی ذمہ دار نہیں ہے نواز شریف ہیں عاصف زرداری ہیں بلاول بھٹو زرداری ہیں جو اتحادی ہیں اور جو لیڈرشپ ہیں وہ سارے ذمہ دار ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک فیصلہ جو ہمیں اچھا نہیں لگتا تو وہ شہباز شریف کے سر پر ڈال دیں کہ شہباز شریف صاحب ویسے ہی بدنام ہیں پرو اسٹیبلشمنٹ سمجھے جاتے ہیں جانے جاتے ہیں لہٰذا وہ شہباز شریف صاحب کیا حوالے کر دیں نہیں شہباز شریف صاحب جس قسم کے فرجائل وہ جو الائنس میں اتحادی حکومت میں بیٹے ہوئے کہ دو ایم این ایس کے عدیم حکومت کے ساتھ نہیں حکومت گر جاتی ہے تو وہ شہباز شریف صاحب اس طرح تن تنہا فیصلے نہیں کر سکتے ان فیصلوں میں پیچھے ان کو باقی اتحادیوں کو بھی سپورٹ ہوگی اگر نہیں ہے اور وہ چپ ہیں اگر وہ اس فیصلے میں شامل نہیں ہے اور وہ چپ ہیں تو بھی برابر کے حصے دار ہیں تو مرکز کی پوزیشن تو یہ ہے لیکن پنجاب کی پوزیشن ذرا ڈیفرنٹ ہے پنجاب میں ابھی تک کسی بھی جاترین گروپ ہو یا پیپوس پارٹی ہو ان کو نہیں دیا جا رہا کوئی وکل ہمدان تو پنجاب کا بہران جو ہے وہ نظر آ رہا ہے سنگین ہوتا جا رہا ہے اور پھر پنجاب کے اس بہران سے عثمان بزدار صاحب نکلیں کیوں کیا کہتے اچھل کر نکل آئے ہیں میں حیران تھا میں نے دیکھا آج عثمان بزدار صاحب کا ٹویٹ دیکھا تو پہلے تو میں حیران ہو گیا کہ بزدار صاحب کے بھی ٹویٹر پر 2.2 ملین فالوارز ہیں 2.2 ملین فالوارز یعنی 22 لاکھ فالوارز ہیں عثمان بزدار صاحب کے ٹویٹر پر اب یہ سوچیں دیکھیں کہ کس طرح وہ جو بوٹس کہا جاتا ہے ظاہر ہے جو مرضی عثمان بزدار صاحب کو اتنے فالوارز کہاں سے ملیں گے سیدھی سیدھی بات ہے پی ٹی آئی والے بھی نہیں چاہتے تھے عثمان بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے خود بھی کہہ دیا کہ بزدار صاحب میری مجبوری تھے لیکن ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ٹویٹر اکاؤنٹ پر سکرین پر آپ کو چل رہا ہوگا لکھتے ہیں پلیز کانٹیکٹ پنجاب اسیمبلی if you have any information missing alert designation فیننس منسٹر پنجاب name not decided yet missing since اپریل 2022 اپریل 2022 identification مارک ممبر آف امپورٹڈ گورنمنٹ کیبینٹ اب اس میں یہ انہوں نے اشتہار دیا ہے اور کہا ہے جس کو بھی ملے اس کو پنجاب اسیمبلی پہنچا دے اور پجر پیش ہونا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اب ظاہر ہے اب حکومت اگر کام کرنا ہے تو اس حکومت کے پاس کوئی بہت تو وقت نہیں ہے کوئی لمبا چلنبی چھوڑی تو اس حکومت کے پاس مدت ہے نہیں بھائی اگست 2023 تک اگر آپ نے مدت پوری کرنی بھی ہے تو اگست 2023 اس سے زیادہ آگے معاملہ نہیں جائے گا اگر اس سے زیادہ معاملہ آگے نہیں جائے گا آپ کے پاس گنتی کے دن ہے تو اس میں جلدی کریں فیصلے کریں پورٹفولی اس تقسیم کر دیں تاکہ کام تو کریں اگر پنجاب میں مسلمی قنون اس بات پرفارم نہیں کرے گی تو پھر واقعی عمران خان صاحب جو ہے ان کے عثمان بزدار جو ہے پھر وہ ایوب خان کی طرح پھر لکھا جائے گا تیری آدھائی تیرے جانے کے بعد تو وہ اور وہ سارا کچھ لالچ اور حرس میں کیا جا رہا ہے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اتحادیوں کو راضی رکھ کے چلنا ہوتا ہے بڑے پارٹنر کا فرض ہوتا ہے کہ اتحادیوں کے ناز نکرے اٹھائے یہاں پر بڑا پارٹنر یہ بھی نہیں دینا اور پھر کچھ بھی نہیں دینا اور چپ کر کے خود بھی گھر بیٹے ہوئے اور کسی کو کام بھی نہیں کرنے دے رہے تو پنجاب کا پوران جو ہے یہ کھا جائے گا اب دیکھیں نا ڈاک یاسمین راشد صاحب والا معاملہ جو تھا جو ہوا اس میں اب ایک کینسر پیشنٹ ہے یاسمین راشد صاحب اور ان کے اوپر بھی دہشتگردی کا مقدمہ بنا اور اس پہ شعباز شریف صاحب نے وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے اور ان نے کہا کہ جو ان کا نام وہاں سے نکالا جائے ان مقدموں سے بہت اچھا کیا انہوں نے کہ ان کے اوپر جو دہشتگردی کا مقدمہ بنا ہوا تھا اگر حکومت پنجاب میں متحرک ہوتی اور ایسی چیز ہوتی تو پھر ظاہر ہے حکومت اس میں خود کوئی نوٹس لیتی اول تو یہ ہے کہ اس طرح کا مقدمہ جب بنتا ہے تو اس میں حکومت کی انوالمنٹ شامل ہوتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ حکومت کی مرضی کے بغیر منشاہ کے بغیر پولیس کو اس طرح کا مقدمہ اور ایک خاتون پر ہو اور وہ بھی ایک مدرک خاتون ہو اور لاہور کی جانیمانی شخصیت ہو بے شک وہ پی ٹی آئی میں لیکن وہ باوکار اور قابل احترام خاتون ہیں ان کے اوپر مقدمہ ہو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ نہ ہو اور مقدمہ بھی ہو جائے اریسٹ وارنٹ بھی جاری ہو جائیں اور پھر وہ عدالت سے جا کر زمانت بھی کروائیں اور اس کے بعد جب حکومت کے اوپر تنقید ہو تو اس کے بعد بھی وزیر اعظم شہباز شریف نوٹس لے اور حمزہ شہباز صاحب کو پتہ بھی نہ ہو کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے وجہ ایک یہ ہے کہ ابھی تک وہ اپنے پنجاب کا بہران جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے اب اب یہ بہران خود ساختا ہے خود پیدا کر کے بیٹھے ہوئے اب آگے معاملہ ہے علی وزیر صاحب کا علی وزیر کے لیے پیپلز پارٹی کے سپیکر ہیں قومی اسیمبلی میں اور علی وزیر کو سندھ حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے ظاہر ہے سندھ میں ان کے اوپر مقدمہ ہے اور علی وزیر وہاں پر سندھ میں کراچی میں قید ہے اور علی وزیر کے لیے بلاول بھٹو زرداری مسلسل مطالبہ کرتے رہے پچھلی حکومت میں جب اسیمبلی میں اسیمبلی کے سپیکر اسد کے اثر تھے ان سے کہتے رہے کہ ہمارے ایک رکن جو ہیں وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے اب کل بجٹ تھا اور کل بجٹ سیشن میں علی وزیر صاحب کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوا تھا تو پیپلز پارٹی کے ہی پارلیمنٹیجنز کے سیکریٹری جنرل ہیں فرطالبہ بابر صاحب انہوں نے اپنی پارٹی کی حکومت یعنی تعدی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی حکومت اور اسپیکر تو پیپلز پارٹی کا ہے ان پر سخت تنقید کی ہے اور انہوں نے کہا ہے مطالبہ کی ہے سخت مطالبہ کیجئے اسپیکر ان کو راجہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ماضی میں مطالبہ کرتے رہے کوئی معقول وضاحت نہیں دی جائے سکتی پروڈکشن آرڈر جاری نہ کرنے کی یہ فرطالبہ بابر صاحب جو پیپلز پارٹی پارلیمنٹیجنز کے سیکریٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے پرزور مطالبہ انہوں نے کیا ہے اب کوئی وجہ نہیں ہے علی وزیر کو پیش نہ کرنے کی آرمی چیف صاحب بھی کئی بار کہا چکے ہوئے کہ پاکستان میں کوئی غدار نہیں ہے عمران خان صاحب کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے جو لوگ فوج پر جس طرح کی تنقید کرتے رہے ہیں علی وزیر نے تو اس کے برابر بھی تنقید نہیں کی انہوں نے تو اپنی ڈیمانڈز رکھیں مطالبات رکھیں تقریریں کی جلسے کیے تو علی وزیر کا قصور ہے کیا کہ اس حکومت میں جو حکومت تھی اس میں بھی وہ قید میں تھے عمران خان صاحب کی جس کو سیلیکٹڈ حکومت کہا جا رہا تھا اب یہ اتحادی حکومت جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں ان کے زمانے میں بھی ایک میمبر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے کوئی زمانت نہیں اور ہی زمانت ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتے تو لہٰذا ان ڈیموکریٹس کو اپنے طرز عمل سے بتانا ہوگا کہ ہاں ہم واقعی ڈیموکریٹس ہیں ان کو اپنے طرز عمل سے بتانا ہوگا کہ ہاں ہم واقعی آئین کی بالا دستی میں پارلیمنٹ کی بالا دستی میں یقین رکھتے ہیں اور ان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہاں ہم کسی آئین شکن کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے بے شک ہم ان کو سزا دے سکے نہ دے سکے لیکن اس کے وقار میں اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے اندر لیکن علی وزیر جیل میں علی وزیر کی رہائی کا کے لیے حکومت کچھ نہیں کر نہیں اور ہمارے وزیر دفاع جو ہیں خواجہ آصر صاحب ان کے دل میں پرویز مشرف صاحب کے لیے پیار جا گیا ہے دیکھیں پرویز مشرف صاحب علیل ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا ہم کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے اور ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو صحت دے تندرستی دے لمبی عمر دے تاکہ وہ پاکستان میں دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت پھل پھول رہی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ پاکستان میں جن لوگوں کی جن سیاسی قیادتوں کی سیاست وہ تو عمریت کے ذریعے ختم کرنا چاہ رہے تھے عمرانہ قوانین کے ذریعے ختم کرنا چاہ رہے تھے ان سیاسی کیا اس لیڈرشپ کی سیاست آج بھی چل رہی ہے چاہے وہ محترمہ بیندیر بھٹو شہید تھی چاہے وہ نواز شریف تھے چاہے دوسرے ڈیموکریٹس تھے چاہے امامی نیشنل پارٹی چاہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی جیو آئی ایف تھی جن کو ان وہ ختم کرنا چاہ رہے تھے وہ آج حکومت میں ہیں اور آگے بھی انتخابات میں اگر ان کے طورتوار ٹھیک ہوں گے ان ڈیموکریٹس کے تو پھر وہ آگے بھی ہوں گے تو مشرف صاحب کی زندگی کی دعا تو ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے انسانیت اور دوسری ریزن ہے کہ وہ دیکھیں وہ دیکھیں کہ نہیں پاکستان جو ہے وہ عمریت کیلئے نہیں بنا تھا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جمہوریت کیلئے نہیں بنا ہے مشرف صاحب کا تھا پاکستان جمہوریت کیلئے نہیں بنا تو مشرف صاحب یہ دیکھتے رہے کہ نہیں پاکستان عمریت کیلئے نہیں بنا تھا پاکستان کے لوگ ان کی جو عمریت تھی ننگی عمریت جو تھی باوردی عمریت تھی اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور عمران خان جیسی ہائیبرڈ ریجیم کو بھی بےوردی عمریت کو بھی پاکستان کے لوگ تسلیم نہیں کرتے یہ مشرف صاحب دیکھیں لیکن ہمارے خواجہ عاصف صاحب انہوں نے آج ٹویٹ کیا بہت تنقید ہو رہی ہے ان پر اور انہوں نے ٹویٹ کیا تھا صبح اب وہ کیونکہ خواجہ عاصف صاحب وزیر دفاع بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جنرل مشرف کو خراب صحت کے پیش نظر ان کو وطن واپس آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے ماضی کے واقعات کو اس سلسلے میں مانے نہیں ہونے دینا چاہیے اللہ ان کو صحت دے اور عمر کے اس حصے میں وقار کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے بلکل جی پریز مشرف کو پاکستان آنا چاہیے کسی نے نہیں روکا میرا نہیں خیال کہ پریز مشرف صاحب کو پاکستان آنے کے لیے اسی طرح کسی نے کہا ہوگا کہ جی پاکستان آوگے تو واپس بھیج دیے جاؤگے جس طرح مشرف صاحب نے محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کو کہا تھا نواز شریف صاحب کو کہا تھا محترمہ بن نظیر بھٹو شہید کے لیے دنہوں نے یہ کہا تھا کہ جی پاکستان آپ آئیں گی تو آپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ میرے ساتھ آپ کے تعلقات سے مشروع ہے یعنی مجھے آپ صدر تسلیم کرو گے میرے اقتدار کو میری ڈکٹیٹشپ کو تسلیم کرو گے تو آپ پاکستان میں صحیح سلامت رہ پاؤ گے ورنہ نہیں رہ پاؤ گے اور ہوا 18 اکتوبر کو کراچی میں دھماکہ ہوا اپنا 27 دسمبر کو اسلام آباد میں بن نظیر بھٹو شہید کر دیا گیا تو ہوا مشرف صاحب کو کوئی نہیں روک سکتا مشرف صاحب آئین اور قانون کے تحت بنائی گئی ایک عدالت سے سزا یافتہ ہے اس عدالت کو ایک غیر آئینی غیر قانونی فیصلے سے ختم کر دیا گیا وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن مشرف صاحب کو کوئی لوگ نہیں رہا پاکستان آنے سے اپنی مرضی سے اپنی ول سے وہ باہر گئے ہیں اور مشرف صاحب نے پاکستان کا آئین ایک بار نہیں دو بار توڑا ہے مشرف صاحب جب وردی میں تھے تو آئین کے خلاف سے جمہوری پاکستان کو انہوں نے تکلیف دی تھی پاکستان کی سیاسی جمہوری قوتوں کو عوام کو انہوں نے تکلیف دی تھی مکہ لہرہ رہا کر خون ریزی کو اپنی طاقت کا اظہار قرار دیا تھا کہ یہ میری طاقت ہے اور پھر جب مشرف صاحب کے خلاف سزا ہوئی تب بھی مشرف کو نکالنے کے لیے پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر دھرنوں کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا پاکستان کی پارلیمنٹ پر حملہ کیا گیا تھا اس وقت خواجہ عاصف کا کردار چودری نصار صاحب ادا کر رہے تھے انہوں نے مشرف کو نکلوایا تھا باہر اور نواز شریف صاحب کو کہا تھا کہ مشرف کو چھوڑ دے اور معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ادھر سے مشرف باہر گئے ان کو باہر جانے دیا گیا اور ادھر سے نواز شریف کے خلاف پر نتن نئی سادشے ہونا شروع ہو گئے تو مشرف بطور انسان انسانیت کے ناتے مشرف کی زندگی کا معاملہ جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے نہ کوئی اس کے متعلق کوئی برا سوچنا چاہیے جہاں تک وقار کا معاملہ ہے تو میرے سامنے پاکستان کا وقار ہے پاکستان کی آئین کا وقار ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا وقار ہے اور ان کے سامنے کسی آئین شکن کا وقار نہیں ہوتا وقار یا پارلیمنٹ کا ہے یا آئین شکن کا ہے جو آئین شکن کا وقار مانتے ہیں وہ پھر آئین شکن کے ساتھی قرار دی جائیں گے خواجہ عاصف صاحب وزید دفاع ہیں خواجہ عاصف صاحب نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں خواجہ عاصف صاحب مسلم لیگ نون کے ان لوگوں میں سے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلاح صفائی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہ اچھی چیز ہے کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی مضاعمت کوئی جنگ پاکستان میں ہم نہیں ظاہر ہے کوئی بھی نہیں چاہتا کس طرح کی ہو لیکن کم از کم ریڈ نائنز جو ہماری ہے ہم ڈیموکریٹس کی وہ یہ ہے کہ آئین ہمارے لیے سب سے مقدم پارلیمنٹ ہمارے لیے سب سے مقدم جمہوریت ہمارے لیے سب سے مقدم اس کے وقار پر جو حملہ کرے گا اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا چاہے وہ جمہوریت کے لبادے میں اڑا ہوا کوئی غیر جمہوری شخص ہو جو کبھی صدارتی نظام کی بات کرے کبھی کسی نظام کی بات کرے کبھی ایران کی بات کرے کبھی سعودی کے نظام کی بات کرے کبھی چائنا کے نظام کی بات کرے چاہے وہ ہو چاہے پھر آئین توڑ کر ملک پر قبضہ ہون قابض ہونے والا کوئی سابق آمر ہو ان کا وقار کوئی نہیں ہوتا وقار ہے وقار تب وقار صرف اس کا ہوگا جو ہمارے آئین اور پارلیمنٹ اور جمہوریت کی بالا دستی کو تسلیم کرے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ